بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی کے ساتھ آپ اسے کھائیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے جس کو آپ چھٹ پٹ آرام سے بنا کے تیار کر لیں گے گھر کے مسالوں سے ہی کچھ ایسے مسالیں جن کے ساتھ بھنڈی کا ٹیسٹ بہت ہی لاجبہ بن کے تیار ہوا تھا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کی مسالہ بھنڈی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اللہ نوٹیفکیشنز کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے مسالہ بھنڈی بنانے کے لئے میں نے لی ہے کڑاہی ایک واک لی ہے اور اس میں آئل ڈالیں گے ہاپ کپ آئل کا اور جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس میں ہم بھنڈی ڈال دیں گے فروزن بھنڈی آنے لی ہے سمال پیسز میں کٹ کیوی اور یہ ہاپ کےجی بھنڈی ہے اب جب آئل میں بھنڈی کو ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے سب سے انپورٹنٹ ٹائم یہی ہے کہ بھنڈی کو آپ فرائی اچھے طریقے سے کریں گے تو بھنڈی آپ کی بہت مزیدار بن کے تیار ہوگی اب فروزن بھنڈی جو ہے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں بلکل جیسے طرح آپ نارمل بھنڈی پکاتے ہیں ویسے ہی آپ نے یہ ولی بھنڈی کو پکانا ہے اس کو فرائی کرتے جائیں گے تو بھنڈی آپ کی اس چکل میں نظر آنی شروع ہو جائے گی اب اس ٹائم پر آپ بھنڈی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لیس بہت زیادہ ہے اس کی ہم نے لیس کو ختم کرنا ہے یہ ختم ہوگی تو بھنڈی آپ کی بہت شاندار بنے گی اگر آپ اسی طریقے سے اس کو پکا لیں گے تو آپ کی بھنڈی بلکل بھی مزیدارنی بند کے تیار ہوگی جتنی آپ محنت بھنڈی پکانے میں کریں گے تو سب محنت آپ کی بیکار جائے گی اور بھنڈی بھی آپ کو کھانے کا بلکل بھی مزیدارنی آئے گا تو اب بھنڈی کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کی ہم نے لیس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے اس طریقے سے اس کو پکاتے جائیں گے اور اس کی لیس کو ختم کریں گے 5-7 منٹس بھنڈی کو میں نے اتنا فرائی کیا گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چمچ کے ساتھ بلکل بھی لیس نظر نہیں آرہی بھنڈی کی جو جتنی لیس تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے اب بھنڈی کو ہم پکائیں گے تو اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز جو میں نے دو لارڈ سائز کے پیاز لیے تھے سلائسز میں کٹے ہوئے یہ اس میں ڈال دییا اور اس پیاز کو بھی ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے پیاز کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے پیاز کے ساتھ بھنڈی جب پکے کی تو ایک مسالہ اس کا بن کے تیار ہوگا گریوی بنے گی اور اس گریوی کو اور شامدار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر دو لارڈ سائز کے میں نے ٹیماتر لیے تھے سمال فیسز میں کٹ کر کے یہ بھی ڈال دیئے ان کو بھی ہم بھنڈی اور پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے پکائیں گے کوک کریں گے اب بھنڈی میں پانی تو ہم نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہ اسی طریقے سے پکے گی کیونکہ ٹیماتر جو ہیں اور پیاز ہی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اسی میں ہماری بھنڈی ون کے تیار ہوگی اب مسالے ڈالیں گے وان ٹی سپون میں نمک کا ڈال لیا وان ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں حلدی کا ڈال دیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ہنک جو میں وان ٹی سپون کے قریب ہی ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ بہت ہی شامدار اس میں ٹیسٹ آئے گا اب ان مسالوں میں ہم بھنڈی کو اور پیاز ٹیماتر کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور جب اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو ان میں کر دینا ہے کور کور کر کے اس لیے رکھیں گے کہ ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور پیاز بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا اور مسالوں کے ساتھ جو بھنڈی پک کے تیار ہوگی وہ تو بہت ہی شلال جواب بنے گی اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور فائٹ سیون منٹس کے بعد دیکھیں گے میڈیم تو لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اب آفٹر سیون منٹس میں نے اس کو چیک کیا ہے تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی جو ہے یہ اس میں ٹیماتر بھی رہا سب سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے بس تھوڑا سا بھوننا اس طریقے سے مکس کرنا ہے ٹیماتروں کو اس طریقے سے بھونیں گے تو ٹیماتر جو ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل اس میں مکس ہو جائیں گے اور پیاز اور بھنڈی جو ہے ان کے ساتھ مسالہ بہت شامدار قسم کا بن کے تیار ہوگا اب بھنڈی میں ایک کھٹاس اور مزہ لانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے انار دانے کا پاودر جو میں اس میں ونٹی سپون ڈال رہی ہوں گرم سالہ پساوا بھی ڈالیں گے ونٹی سپون اور یہ دونوں چیزیں ڈال کے جیسے ہم بھنڈی کو بھون رہے ہیں ویسے بھونتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے یہ سپرٹ ہو جائے تب تک ہم بھنڈی کو اسی طریقے سے بھونیں گے اب ٹیماتر ہم نے جس میں ڈالے تھے سب ٹیماتر اس میں مکس ہو گئے ہیں بھنڈی کی اتنی شامدار سٹینگ پشلو ہو رہی ہے گرین چلز جو ہے چلیز ڈال دی ہیں وائٹمن سی گرین چلیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا آپ انٹیک ضرور کیا کریں اور یہ گرین چلیز بلکل جو ہیں کہ تیز والی نہیں ہے اسی لیے میں نے اس میں لارڈ سائز کی ڈالی ہیں جو آپ اپنے بائٹ میں کھائیں گے ساسا گرین چلیز تو آپ کو بہت مزا آئے گا ہینڈ فل اس میں میں نے گرین کرینڈر ڈال دی ہے اب لاسٹ ٹائم پہ اس کو ہم پھر تھوڑا سا بھونیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی ہماری پرپیکٹلی بن کے تیار ہو گئی ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں گیا اور یہ جو اس میں آئل ہے اس کا سپرٹ ہو گیا تو اب اس طریقے سے آپ بھی بھنڈی بنا کے تیار کریں اس کو میں آپ کو دشار کر کے دکھاتی ہوں تو آپ اس کی لکھ دیکھیں کتنی شاندار یہ بھنڈی دیکھنے میں لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ اتنی مزیدار تھی کہ جب آپ بھی اس کو بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزا آئے گا سادی روٹی گھر کی بنی ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھنڈی ہو تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ